غلام نبی آزاد کو پدھوشن کیا ملا کانگرس کے اندر بوال شروع ہو گیا کانگرس کے اندر کی جو بوال ہے یہ دو چیزیں ساف کرتا ہے ایک تو یہ کہ کانگرس نے پردھانمنٹی نرنموڈی کے ساتھ راجنیتک جو متبھید ہیں آئیڈیالوجیکل جو ڈیفرنسز ہیں ان راجنیتک اور آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کو پرسنل ڈیفرنسز میں بدل دیا ہے یعنی کانگرس یوں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پردھانمنٹی نرنموڈی کے ساتھ ہمارا ایڈ بٹے کا بیر ہے اور یہ بیر صرف آئیڈیالوجیکل نہیں یہ بیر صرف راجنیتک یعنی پولٹیکل نہیں بلکہ یہ بیر پرسنل بھی ہے اور پرسنل کیسے ہے کیونکہ بھارزنتہ پارٹی کے تمام نیتا اور پردھانمنٹری نرنموڈی گرہمنٹری امید شاہ انجس سب ہی نیتا کانگرس پر جب بھی حملہ کرتے ہیں تو کانگرس کو ایک پاریوارک پارٹی بولتے ہیں اور صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ ایک پریوار چلاتا ہے کانگرس کو اور وہی پریوار یہ تیہ کرتا ہے کہ کانگرس میں کون کہاں کس پوزیشن پر بیٹھے گا کون کے ایکسپٹ کرے گا کون کے ایکسپٹ نہیں کرے گا غلام نبی آزاد کو پنبھوشن ملا جیرام رمیش نے ٹویٹ کیا ٹویٹ حالانگی بدھجے بٹرجاری کو لے کر کیا تھا ویسٹ بنگال کے پورو مکہ منتری کو لے کر کیا اور کہا کہ بہت اچھا کیا بدھدیب آپ نے کہ آپ نے ایوارڈ واپس کر دیا آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا اور اگلی لائن میں یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں غلام نہیں یعنی بہت سٹیخ اور گھما کے نشانہ جو ہے وہ غلام نبی آزاد پر انہوں نے کہا کہ بدھدے بٹرچارے آزاد ہیں غلام نہیں یعنی نشانہ سادہ غلام نبی آزاد پر اور یوں کہنے کی کوشش کی کہ غلام نبی آزاد کو جب پنبھوشن ملا تو انہیں پنبھوشن لینے سے انکار کرنا چاہیے تھا غلام نبی آزاد نے پنبھوشن لینے سے انکار نہیں کیا لیکن غلام نبی آزاد کے سبھی ساتھیوں نے جنہیں جی ٹوینٹیری کہا جاتا ہے جس میں منیش تیواری کپل سبل یہ سارے بڑے نیتا ہیں ان سارے بڑے نیتاؤں نے غلام نبی آزاد کو پہنبھوشن کے لیے مبارک بات بھی دی اور ساتھ میں کانگرس کو لے کر یہ بات بھی کہی کہ جس کانگرس کے نیتا کو بھارجندہ پارٹی جو پارٹی ستہ میں ہے ستہ داری دھل ریکنائز کر رہا ہے اور ایک بڑے نیتا کے طور پر اس کے کانٹریبیشن کو ریکنائز کر رہا ہے اسی کی بات اپنی اس کی پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کی باتیں بھی کانگرس کے نیتاؤں نے کری اب یہ جو باتیں سارے کانگرس کے نیتا کر رہے ہیں یہ صاف طور پر یہ دکھاتا ہے کہ جو کانگرس کے اندر ایک لڑائی ہے غلام نبی آزاد والا جی ٹوئنٹی تھری کا کھیما اور راہل گاندی کا کھیما اس کے بیچ میں لڑائی ابھی بھی اندر اندر سے چل رہی ہے مگر پنبھوشن کے اوپر یہ کانٹروورسی کھڑا کرنا ایک بات تو صاف کرتا ہے وہ یہ بات صاف کرتا ہے کہ کانگرس میں ابھی بھی وہی کلچر ہے کہ پریوار کہے گا تو آپ مانیں گے کہ واقعی آپ نے دیش کے لیے واقعی آپ نے عام جنوانس کے لیے واقعی آپ نے اپنے لوگوں کے لیے واقعی آپ نے دیش کے لیے کمال کا کام کیا ہے اور اگر پریوار کہتا ہے کہ آپ نے دیش کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو آپ جتنا مرضی اتنا کام کر کے آئے ہوں آپ کے کام کو سراحہ نہیں جائے گا یہ ہر عام آدمی کے من میں یہ بھاونہ آ گئی ہے عام آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ پدنبھوشن ہو پدنشری ہو یا پدنبھوشن ہو یا اس کے علاوہ بھارت رتن ہو کوئی بھی ایوارڈ جب سرکار کسی بھی وقتی کو دیتی ہے اس کا دل اس کی راجنیتی اس کا سوچ اس کی وچاردھارہ دیکھ کر نہیں دیتی بلکہ اس کا کام دیکھ کر دیتی ہے اور آپ نے پسلے سات سالوں میں ایک چیزو ضرور دیکھی ہوگی کہ پدنبھوشن ہو جتنے بھی لوگوں کو ملا وہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی نہ تو کوئی راجنیتی پہچان ہے نہ ہی ان لوگوں کا کسی راجنیتی سرکل سے کوئی لینا دینا ہے نہ انہیں مینجمنٹ گیم آتی ہے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو دیکھیں پدنبھوشن جن لوگوں کو دیا گیا وہ لوگ کون تھے عام سرک پر چلنے والا عام آدمی جو عام جنمانس کی سیوہ کر رہا تھا اسے پدنبھوشنی دیا گیا جب وہ سے بھی اس بار جن لوگوں کو پدنبھوشنی کے لیے چنا گیا ہے جب آپ کسی سے بھی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بولتے ہیں کہ سماج کے پرتی ان کا جو کونٹریبیوشن ہے اس کونٹریبیوشن کے بعد وہ لوگ پدنبھوشنی ڈیزرو کرتے تھے اسی لئے سرکار نے ان کو پدنبھوشنی دیا ہے وہ بھی آپ کو زمانہ وہ بھی آپ کو دور یاد ہوگا جب جن لوگوں کو پدنبھوشنی ملتا تھا ان لوگوں کو لے کر عام جنمانس میں یہ بات چلتی تھی کہ ان لوگوں کو پدنبھوشنی کیول اس لئے ملا ہے کیونکہ یہ سرکار میں فلا شخص کے قریبی ہیں یہ سرکار میں فلا شخص کے قریبی ہیں یہ سرکار میں فلا شخص کے قریبی ہیں اور ایک پترکار کے ناتے میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب ایوارڈ دینے کی باری آتی ہے جب کسی وقتی کا ٹیلنٹ کسی وقتی کی قابلیت کسی وقتی کا جنمانس کے ساتھ سمپرک اور کسی وقتی کا جنمانس کی سیوہ ان سب چیزوں کو آنکھنے کا وقت آتا ہے تو سرکاریں اکثر اپنے فیوریٹس چنتی ہیں اور چنتی ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو لے کر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کرتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں اور ان ہمارے لوگوں کو ایوارڈ دینا ضروری ہے لیکن جب ہم پادم بھوشن پادم شری اور پادم بھوشن کی بات کرتے ہیں یہ اکثر پچھلے سات سالوں میں کم سے کم ہم نے ان لوگوں کو ملتے دیکھا جن لوگوں کی کوئی راجدک پیٹ نہیں جن لوگوں کی کسی پاور کوریڈور میں کوئی جان پہچان نہیں جن لوگوں کو جب ایوارڈ ملے اور فون آیا تب جا کر ان کو پتا چلا کہ انہیں پادم شری ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے انہیں پادم شری ایوارڈ دیا گیا ہے حالانکہ وہ بھی ایک پرکریہ سے گزرے ہیں وہ بھی ایک پروسس سے گزرے ہیں لیکن ایوارڈ جب ملتے ہیں تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اب غلام نبی آزاد کو ایوارڈ ملا اب غلام نبی آزاد نے چونکہ پہلے ہی راہل گاندی کے کھیمے کے ساتھ لڑائی لی جب انہیں یہ کہا کہ کانگرس کو انتر منتھن کرنا چاہیے اور پارٹی کے اندرونی سلسلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر پارٹی کا اندرونی سلسلہ ٹھیک ہوگا تب ہی جا کر ہم بھارتنیتہ پارٹی سے مقابلہ کر سکتے ہیں چونکہ وہ بھارتنیتہ پارٹی کے کوشل کو بھارتنیتہ پارٹی کی راجنیتی کو اور ان کے راجنیتی کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہی بات بار بار پارٹی کے اندر کہی اور یہ کہا کہ آپ اس طرح کی راجتی آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک دن خیال آتا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیے آج ریلی کراتے ہیں آپ کو خیال آگیا کہ چلیے جی اب چناؤ آنے والے ہیں تو دوبارہ سے چناؤی سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں چناؤ آنے والے ہیں تو چلیے اب لوگوں کے بیچ میں دوبارہ چلے جاتے ہیں وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھارجندہ پارٹی نے جو تین سو پیسٹھ دن چوبیس گھنٹے سات دن والا جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ کاریکرتہ کو بھی تین سو پیسٹھ دن بزی رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے بزی رکھتے ہیں ہفتے کے سات دن بزی رکھتے ہیں آپ کو اسی طریقے سے کانگرس کو بھی کرنا ہوگا ورنہ کانگرس بڑی پیچھے رہ جائے گی یہ بات غلام نبی آزاد نے کہی یہی بات کانگرس کو کھلی اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھارجندہ پارٹی کی سرکار نے حالانکہ بھارجندہ پارٹی کی سرکار نہیں ہے سرکار بھارت سرکار ہے بھارت سرکار نے غلام نبی آزاد کو پندھوشن دیا اور پارٹی کہہ رہی ہے دبے لفظوں میں کہہ رہی ہے حالانکہ پارٹی کے بڑے نتا ہوں نے نہ سونیا گاندی نہ راہل گاندی نہ پریانکا گاندی تینوں میں سے کسی نے بھی بدھائی نہیں دی غلام نبی آزاد کو نہ ہی پارٹی کے کسی اور بڑے نتا نے بدھائی دی غلام نبی آزاد کو اور حد تو یہ ہو گئی کہ جمعہ کشنی پردیش کانگرس کمیٹی کے ادھاکش غلام احمد میر تک غلام نبی آزاد کو مبارک بات نہیں دے سکے حد تو یہ ہو گئی کہ غلام نبی آزاد کے اپنے کھیمے کے لوگ ان کے حق میں ایک پرسنوٹ جاری کر کے راضی نہیں وہ ان کے حق میں اخبار کے اندر ایک ایڈیزمنٹ ایشو کر کے راضی نہیں کیوں کہ کوئی جانتے ہیں اگر ہم نے ایڈیزمنٹ ایشو کیا اگر ہم نے ان کو مبارک بات پبلیکلی دے دی تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ہمیں کہا جائے گا کہ آپ غلام نبی آزاد کے کھیمے کے ہو اتنی زیادہ راجنیتی ایک ایوارڈ کے اوپر جبکہ کانگرس کو اور کانگرس کے نیتاؤں کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ یہ ایوارڈ غلام نبی آزاد کو ان کے کونٹریبیوشن کے لیے دیا گیا ہے اور اگر سرکار یہ ایوارڈ دے رہی ہے اور وہ بھی وپخش میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے نیتا کو دے رہی ہے تو یہ کتنی بڑی ریکنگیشن اس نیتا کی ہے اور اس نیتا کی پارٹی کی ہے مگر کانگرس کو سمجھائے کون اس لئے پہلے بھی میں نے ایک بار کہا وناش کالے وپریت بودھ